ہیلو دوستو کیسے ہیں سب؟ سواغت ہے آپ سبی کا کومیگ ورڈ چینل تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں سلو برلہ کا تیسرا اور انتیم بھاگ جانتا ہوں مطر میرے پاس کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے سوائے جیتنے کے اور اگر ہوتا بھی تو گوجو وکلپوں میں نہیں جیت میں وشاث رکھتا ہے پورکال کے نائکوں نے اپنے اگلے پرتیدندی کا چین کر لیا ہے وہ گوجو کو کالرڈ میں بھیج رہے ہیں اب پرتیدندی چننے کے ہماری باری ہے میرا مط ہے ہمیں گوجو کے ورد اسٹیل کو اتارنا چاہیے گوجو کی تلسمی اور مایوی شکتیوں کا اسٹیل پر کوئی خاص پروب نہیں پڑے گا وہیں اسٹیل کی یانترک شکتیوں کو سمجھ پانے اور ان کا سامنا کرنے میں گوجو کو خاصی مشکت کرنی ہوگی میں ناغراج کے طرق سے سہمت ہوں میں بھی اسٹیل کوئی بھیجنا چاہیے میں بھی سہمت ہوں پر میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ گوجو کا مقابلہ کرنے کے لئے میں جانا چاہتا ہوں لیکن کیوں دھروپ تم گوجو کی شکتیوں سے پریچت نہیں ہوں دھروپ سبت شکتی دھارک گوجو کی اتفتتی سمدر منتن سے اس سمیں ہوئی تھی جب اصور سمرار کھونکھار انسوام بھرا دیفتہ کو بھی پراس کر دیا تھا سمدر منتن سے نکلی ساتوں مہا شکتیوں میں سے ہر ایک اپنے آپ میں اتنی سمپون ہے کہ پوری دانب سے نا دلن کر دی تم شاید بھول رہی ہو شکتی کی جب اصور راج شمبوک اور اصور گرو شکرہ چاہ رہے کہ شہدرن پر فس کر اندر کے بیٹے جہنت کا شریر بڑھنے لگا تھا اور پوری ششٹی کے لئے خطرہ بن گیا تھا اس سمیں دھروپ کی سوچ بو سہی ہو سمجھ سے گرنیدان کرپانہ سمبہ ہوا مجھے دھروپ کی بہت دیکھ شمتہ پر نہیں اپیتوس کی شاریرک شمتہ اور مانویے سمی میں تاؤں پر سندے ہیں ناگراج نسندے دھروپ نے مہا نائکوں اور سشٹی پر آئے بڑے سے بڑے خطروں کو ہرانے میں ہمیشہ برمان رکشکوں کی سائتہ کی ہے پرانتو یہ امید رکھنا کی سپرکمانڈو دھروپ سپت شکتی دھارا گوجو کو ہرہ سکتا ہے سارا سار بیوکوفی ہوگی اگر دھروپ پر بھروسہ کرنا بیوکوفی ہے تو میں یہ بیوکوفی ہر بار کروں گا گوجو کے ورد کارلرن میں دھروپی اترے گا تھانکس ناگراج سپرکمانڈو دھروپ سپرکمانڈو دھروپ گوجو کو جو کو جو کو جو ایک اور ہے سپت شکتی دھارا گوجو اور دوسری اور ہے دماغ کے مہارتی سپرکمانڈو دھروپ جہاں ایک اور گوجو کے پاس بل لورا بجلی کا گرو گھنٹال شاکال جوڈو کا سنگھارا اور تیسری آنکھ کی شکتی ہے وہیں سپرکمانڈو دھروپ کے پاس ہے صرف اور صرف ان کا دماغ اس پرداؤں کے دوران گو جو پورتہ ستندر ہے اپنی شبت شکتیوں کا اچھانو سار پریوک کرنے کے لیے جبکہ سپر کمانڈر دھرک کے پاس ہوگا ان کی ویلچن بہت دکشمتہ اور ان کے کچھ گیجٹس ویسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا شریمان دھرک کہ جب آپ کے دل کا بھومت انسپیکٹر اسٹیل کو پرتیو گتا مطارنے کے لیے تھا تو آپ نے اپنا نام اتنا پورزوری سے پرتاویت کیوں کیا اس کی تو صرف دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کو لگتا ہے کہ انسپیکٹر اسٹیل کی شمطہ آپ سے کم ہے وہ اس قابل نہیں کہ پرتیو گتاؤں میں گو جو کو پراس کر سکے یا پھر آپ نے جانتے بوستے خود کو گو جو کے ویرود اس لیے اتارا کہ گو جو آپ کو پراس کر دے اور پرتیو گتاؤں کو سمتلن بنا رہے دونوں ہی کاران گلت ہیں مجھے اسٹیل کی شمطہ پر کوئی سمدھی نہیں ہے اسٹیل کی شکتی ہیں اور اس کی ججاروی اچھا شکتی کے آگے بڑے سے بڑا نائک یا کھل نائک گھٹنے ٹیک سکتا ہے اور جہاں تک سوال پرتیو گتاؤں میں سمتلن بنا رہنے کا ہے تو یہ میرے یا کسی بھی انہ نائک کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہاں ہر پرتیو گتاؤں ہر اس پردہ کے ساتھ سمی کرنے بدل جاتے ہیں اور بدل جاتی ہے پرتیو گتاؤں کو لے کر تمہاری نیتیاں ایسے میں کوئی بھی نائک پرتیو گتاؤں میں اپنی جیت یا ہر نردھاریت نہیں کر سکتا اگر کچھ کر سکتا ہے تو صرف یہ کہ پرتیو گتاؤں کی ہر اس پردہ میں اپنی جان چھوکتے اور میں یہی کرنے والا ہوں پرنتو آپ نے ابھی تک یہ اس پشت نہیں کیا کہ آپ نے اسٹیل کے اسطحان پر اپنا نام پستاویت کیوں کیا تاکہ اس سمیے کے پرتی پالک سب کے سروے سروہ یوگم بیٹھ کر یہ سوستے ہو وہ اپنے سر کے بال نوستے رہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا اگر آنکھوں سے انگارے برسا کر مجھے راک کرنے کے حرکت حسرت پوری ہو گئی ہو تو ہم پرتیو گتاؤں شروع کر رہے ہیں ترتیہ دیہ سماپت ترتیہ دیہ آرم تلسم کی تلاش آپ دونوں کی پرتیو گتاؤں کی پہلی اس پردہ ہوگی تلسم کی تلاش جس اسطحان پر آپ دونوں کھڑے ہیں یہاں کہیں ایک تلسم ہے آپ دونوں میں سے جو بھی اس تلسم کو تلاشے گا وہ آپ کے مد اس پردہ پرتم اس پردہ کا بجیتاؤں ہوگا تلسم کی تلاش یہاں تو صرف دھرتی اور آسمان ہیں اور کچھ بھی نہیں پھر تلسم کہاں تلاش ہیں یہ میں کیا جانوں دماغ کے مہارتی آپ ہیں نکالیے کوئی طریقہ بھڑائیے کوئی ترکیب زمین آسمان ایک کر دیجئے پر تلسم ڈھونڈیے یہاں تو جہاں تک نظر زاریے سے مروستل ہی نظر آ رہا ہے اور سرکیوں پر سور ایسے چمک رہا ہے جسے سر پر ہی آ بیٹھے گا ہو سکتا ہے تلسم اس ریگستان کی ریت کے نیچے ہو اس حساب سے تو اتھا مروستل کی ریت کے نیچے تلسم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے سبت شکتیوں باہر آؤ آگ گیدو گوجو اس پورے مروستل کی ریت کھانگال نہیں ہے مروستل کے نیچے اوپر جہاں کہیں بھی ہو وہ تلسم ڈھونڈ نکالنا ہے میری سبت شکتیاں کچھ ہی سمیں میں اس حساب مروستل کو کھانگال ڈالیں گی تلسم جہاں بھی ہوگا باہر آ جائے گا پر تم کیا کروگے درو کیا اپنے ہاتھوں سے تم پورا مروستل کھو دنے والے ہو میں یہاں اتمنان سے بیٹھ کر تمہاری سبت شکتیوں کا جلوہ دیکھوں گا اور ان کے لئے تالی ہو جاؤں گا اس مروستل کے نیچے تلسم نکالنے کی اتنی ہی امید ہے جتنی امید کو بھی سے سمجھداری کی ہے گوچو کو میں نے جان بوجھ کر یہ نکتہ سجھا دیا مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ لمبے سمیہ تک بیست رہنے والے ہیں شاکال آسمان میں جتنا اونچا اور سکتے ہو اس مروستل میں کہیں بھی تلسم کوئی ہے بھوان یا ریت کے علاوہ کچھ بھی الگ دکھائی دے تو فوراں بتاؤ بجلی کا اور بلورا تم دونوں کی گتی عدیتی ہے جتنی دیر میں شاکال آسمان سے اس مروستل کا افلوکن کر رہا ہے اتنی دیر میں تم دونوں دھرتی پر اس پورے مروستل کا باریک افلوکن کروں دھیان رکھو اس استان پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تلسم میں پہنچنے کا مارک ہو سکتی ہے آکاش میدی اس سے اونچا انلی کی چیز ٹکی تو سوری کا پچنٹ آپ مجھے بھس مگڑا لے گا یہاں سے تو صرف دور دور تر ریتی ریت نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہمیں الگ الگ ہو جانا چاہیے بھلورا میں پورو میں دیکھتی ہوں اور تم پششم دشا میں دیکھو پھر یہیں اسی استان پر ملتے ہیں ٹھیک ہے بجلی کا جانے کتنی دور نکل آیا ہوں میں یہاں کچھ بھی نہیں سوائے اس ریت کے بجلی کی گتی سے اس مروستل کو کھانگا لڑی ہوں اس مروستل کی ریت کو کہ کڑ کڑکا باریکی سے افلوکن کیا ہے میں نے یہاں کچھ بھی نہیں ہے واپس لوٹنا ہوگا مجھے اور گوجو کے ساتھ مل کر کوئی دوسرا طریقہ سوچنا ہوگا جس سے کہ تلس میں تک پہنچا اری آشر ہے ودد گھتی کے باوجود میں مروستان تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں جہاں میں بلورا سے الگ ہوئی تھی اسمبھو میں گوجو اور انسانتیوں تک بھی نہیں پہنچ پا رہی اس کا تو صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے میں خود تلس میں فس چکی ہوں کیسا مایا جال ہے یہ میں کتنی بھی کوشش کر رہا ہوں پر نیچے اڑ کر دھرتی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں میں کبھی مارک نہیں بھولتا میں اسی مارک سے آیا تھا پھر بھی واپس اس سطح تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں جہاں میں نے باقیوں کو چھوڑا تھا بلورا بجلی کا اور شاکال کو گئے کافی سمیہ ہو گیا ہے کہیں کسی مشکل میں تا نہیں پڑ گئے بھی میں اپنی دیوے دشتی سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کی وہ کہاں ہیں آشر ہے میری دیوے دشتی بھرمان کے ہر کونے تک دیکھ سکتی ہے کسی بھی مایا جال کو دشتی بھرم کو بھیج سکتی ہے پھر بھی میں چاروں اور فیلی ریت کے سواے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں گرو گھنٹا تم ایک بشال کا ہے مروسرف کا درور دھارہ کرو جو اس پورے مروسطل کو بھیتر سے کھنگال سکے جوڈو کا تم مروسرف گرو گھنٹا کے ساتھ مروسطل کی ریت کھنگالو سنگھارک تم اپنی شکتی سے مرو بھومی میں جتنی گھری ہو سکے سرنگ بناو تیسری آنکھ تم سنگھارک کے ساتھ اس سرنگ میں جاؤگی اکثر ایسی مرو بھومی کے سیکڑو یوجن نیچے پانی کا سوتا ہوتا ہے یدی تلسم آسمان و دھرا پر نہیں ہوا تو اوش اس مرو دھر کے نیچے پانی میں ہونا چاہیے یہ دھروپ کیا کر رہا ہے گوجو نے تلسم دھوننے کے لیے اپنی ساتوں ماہ شکتیاں جھوگ دیئے اور یہ لڑکا اتنان سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے دھیرے جھکو شکتی دھروپ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس مرو بھومی کے کافی بھیتر تک آ چکے ہیں گوجو صحیح تھا مجھے آگے پانی کا سوتا نظر آ رہا ہے پانی کی بھیتر جک پانی کی بھیتر تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں واپس لوٹ کر گوجو کو بتانا ہوگا پر ہم جو راستہ بنا کر آئے تھے وہ تو ستہ ہی بند ہو گیا ہمیں اوپر جانے کے لئے دوبارہ مارگ بنانا ہوگا اوہ کیا ہوا میری دب رشتی کار نہیں کر رہے گا مجھے چاروں اور صرف ریتی ریت نظر آ رہی ہے میں گوجو تک پہنچنے کا مارگ نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں بھی سرنگ کھوٹتا جا رہا ہوں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم جس ستان پرتے ابھی بھی وہیں پا رہے ہیں آشچر ہے گرو گنٹال میں اپنی یوگک اور تم اپنی مائیوی شکتی کا پریوک کر کے اس مرودھر کی ریت کھانگال رہے ہیں پر کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا سامنے دیکھو جڑو کا یہ تو ریت کا بوانڈر ہے جو کہ ہماری اور بڑھ رہا ہے میں ابھی اپنی یوگک شکتی سے اس کا مارگ بدل دیتا ہوں یوگک شکتی بھی اس بوانڈر کا مارگ پریورتی نہیں کر پا رہی میں اپنی مائیوی شکتی تمہارے یوگک شکتی سے سملیت کرتا ہوں جڑو کا ہماری شکتییں سملیت ہو کر بھی اس بوانڈر کا مارگ پریورتی نہیں کر پا رہی ہمیں جانے کہیں ہمیں جانے کہاں لیے جا رہا ہے یہ بوانڈر اسمبھاؤ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا میں سبتشکتیوں میں سے کسی سے بھی مانسک سمپرستھاپت نہیں کر پا رہا ایسا لگ رہا ہے جیسے مرودھر کی ریت لیل گئی اس ساتھوں کو تلس ملنا تو دور یہاں تو سبتشکتییں ہی لاپتہ ہو گئیں سبتشکتیوں کے گائب ہونے کا ایک ہی کارن ہو سکتا ہے بے سبھی تلس مل کے بیتر فس گئی ہے یعنی یہ پورا مرودھری تلس مل کا حصہ ہے یوں گا پھر سے ہمیں بات اور شبدوں کے جال میں الجھا رہا تھا اس نے ہم سے تلس مل تلاشنے کو بولا جبکہ تلس مل یہی موجود ہے پر تلس مل نظروں کے سامنے کیسے آئے گا یہاں ریت اور آسمان اور آگ و ولد سوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تلس مل کو سردرش کرنے کا طریقہ ان میں ہی چھپا ہونا چاہیے طریقہ تو تب سوچوں جب یہ سورج جلانا بند کریں اس کا تاب تو اتنا حدیقہ کی کچھ ریتیلی چٹانوں کی طرح ستہ چمکیلے شیشے میں بدل گئی ہے ایک منٹ یہ دھروف کیا کر رہا ہے پتہ نہیں پر یہ لڑکا ہے بہت کراف آتی یہ جو بھی کر رہا اس کا پرنم یقین انگوزوں کے لیے اچھا نہیں نکلنے والا یوگا ہم نے کہا تھا کہ تلس مل کو تلاشو بھلی اس کے لیے زمین آسمان ایک کیوں نہ کرنا پڑے اب مجھے واقعی تلس مل تلاشنے کے لیے دھرتی آکاش ایک کرنا پڑے گا یہ کیا کر رہا ہے ادھرو تلس مل تلاشنے کے بجائے تم اپنی حاست پٹی کا سی سوری کرنے پراورتی کر کے کھیلنے میں لگے ہوگا تمہارے جیسے دگت کے سامنے تو میں بچائی ہوں جب تم تلس مل نہیں تلاش پا رہا ہے تو میں بھلا کیا کر پاؤں گا تلاشنے کے کوئی یوکتی نکالی ہے جس کے لیے یہ ان چمکیلی چٹانوں پر سوری کرنے پراورتی کر رہا ہے شاید یہ نے توڑنا یا پگھلانا چاہتا ہے پر انتو پریابت شاریلی بل نہ ہونے کی کاران سوری کرنوں کی سائیتہ لے رہا ہے پر انتو مجھے سوری کرنوں کی کوئی آوش شکتہ نہیں ان چمکیلی چٹانوں کو تمہیں اپنے مشتو پرہار سے بھی چکنا چور کر سکتا ہوں گوزو سمجھ رہا ہے کہ تلسمنہ پہنچنے کا راستہ ان چٹانوں میں ہے اسے چٹانے توڑنے سے روکنا ہوگا ورنہ تلسمنہ کبھی بھی سردرشن نہیں ہوگا پھرو گوزو کداپی نہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ تلسمنہ کا ان چٹانوں سے کوئی سمبند ہے میں تلسمنہ تم سے پہلے تلاش کر رہوں گا ان چٹانوں کو توڑنے تلسمنہ پہنچنے کا ایک مات راستہ بند کر دوگے اوہ تو تم مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے لڑکی کہ تم میرے بل کا سامنا کر سکتے ہو مجھے دھیان رکھنا ہوگا کہ گوزو کے بار مجھے نہ لگیں اس کی شکتی اور شادہ بھی بل کا سامنا کرنا واقعی کٹھین ہے شکتی کے ساتھ ساتھ فورتی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اس میں اس کے ایک ہی بار سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر ٹوٹ کر دیرا ہو ایسے دو تین بار اور لگ گئے تو اسی مرودھر میں قبر بن جائے گی اوہ مرودھر میں قبر اس سے نپٹنے کے لئے یہ آئیڈیا ٹرائی کیا جا سکتا ہے مجھے بس اپنے بریسٹر سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان کے لئے تارگیس کو اس دیر کے لئے بدلنا ہوگا تمہیں چھلکود اچھی کر لیتے ہو لڑکے پر افسوس یہ چھلکود تمہیں زیادہ دیر بچا نہیں پائے گی اس لئے بہتر ہوگا کہ یہ ویرت کی لڑائی بند کر دو اور مجھے تلسل تلاشنے دو تمہارے تلسل تلاشنے سے مجھے کوئی پرابلن نہیں ہے پر تمہارا طریقہ غلط ہے غلط صحیح مجھے ماں سمجھاؤ میں جانتا ہوں تم کتنے چطوروں لڑکے تم جان بجھ کر مجھے یہ پٹی پڑھا رہا تاکہ میں اس پردہ ہار جاؤں پر میں تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا مجھے ایک ہی سمجھ پر دو جگہ دھیان کے اندرز کرنا پڑھنا ہے پہلا ان ریفلیکٹ روٹی کرنوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور دوسرا گوجو کے واروں سے بچنے کے لیے چھوک ہوئی گئی گوجو مجھ پر ہاوی ہو گیا ہے تڑاک پر دوسرا کام لگبا پورا ہو چکا ہے مجھے صرف گوجو کے کچھ وار اور جھیلنے ہوں اور اتنی دیر تک اپنے ہاتھ کو اس کون پر موڑ کر رکھنا ہوگا جس سے سور کرنے نردھار دیستان پر ریفلیکٹ ہوتی رہے کہا تھا نہ کہ تم گوجو کے وار سے نہیں بچ سکتے اب میرے راستے میں آنے یا مجھے بھیک آنے کی کوشش مت کرنا لڑکے بے وجہ ہنسا مجھے پسند نہیں پر انتو یدی مجھے اکسایا تو پڑھنا ہم تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا بھار تمہاری باتیں دل کو چھو گئی گوجو پر کیا کروں میری فرتلتی کچھ ایسی ہے میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا حساب پورا برابر کرتا ہوں فول اینڈ فائنل بھٹاک اوف یہ کیا یہ گرم پکلی ریت تو مجھے دلدل کی طرح اپنے بھیتر کیچ رہی ہے یہ بھی ایک پرکار کا کوئی سینڈ یعنی ریتی لڑ دلدل ہی ہے کو جو عام طور پر ریتے لڑ دلدل پتھی پر ان اسطانوں پر بنتے ہیں جہاں ریت کے نیچے موجود پانی واشپت نہیں ہو پاتا اور ریت کا گھنہ تو اتنا اکمزور کر دیتا ہے کہ وہ بھار اٹھانے لائک نہیں رہتی جس اسطان پر ہمیں وہ پوری جگہ یہاں کا ہر ایک اسطانی دراصل ایک تلسم ہے تم نے دھیان نہیں دیا کہ یہاں جو سوری اس کی تیوری کرنے ہم سے کہیں زیادہ تیوری روز سے یہاں کی ریت پر پڑ رہی ہیں پر تیوری پر ریت کو پگھلنے اور کانچ بننے کے لئے سترہ سو ڈگری سیلسیس کا تیوری تاپ چاہیے پر اس تلسم کے سوری کی تلسمی کرنے اتنی شکتی شالی ہیں کہ اگر انہیں کسی ایک جگہ پر کرندیت کیا جائے تو وہاں کی ریت کو پگھلا دیں گی یہ چمکیلی چٹانے بھی اسی طرح بنی ہے بس میں نے اپنے بریسلٹ سے سور کی گلنوں کو ایک نشترستان پر تھوڑی دیر کے لئے کرندیت کیا اور گلنوں نے ریت کو دلدل میں بدل دیا واقعی تمہارا بدھی کو اشلو تت پڑتا عدیتی ہے دھروف پر ان تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ پائے کہ تم ان چمکیلی چٹانوں سے کس پرکار تلسم تلاشنے والے ہو ابھی دکھاتا ہوں مجھے صرف سور کی گلنے اپنے بریسلٹ سے ان چمکیلی چٹانوں کی اور ایک خاص موڈ پر ریفلیکٹ کرنی ہے جس سے کی سور کی گلنے ان سبھی چمکیلی چٹانوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہوئے یہاں کے ستش پر ٹھیک ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ پروجیکٹر سے نکری پروجیکشن ریج پردے پر پڑھتی ہیں اور ایسا کرتے ہی ہمارے سامنے آ جائے گا ادرش تلسم ادبت ادتی ہے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پورا اسطانی واسطہ میں ایک تلسم ہے ہم پورے سمیں تلسم کے بیتر تھے بس وہ تلسم ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا میں نے اس لئے تلسم تلاشنے کی کوشش پہلے نہیں کی کیونکہ اگر اس ادرش تلسم کو سردرش کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتا ہو تو اسے ڈھونڈنے پر بھی میں ڈھونڈنے پر میں بھی ویسے ہی تلسم فس جاتا جیسے تمہاری سبت شکتیاں فس گئیں تم بھی تلسم فسنے سے صرف اس لئے بچ پائی کیونکہ تم نے خود تلسم تلاشنے کی بجائے سبت شکتیوں کو اسے کھوجنے کے نردش دیئے تھے ادرش تلسم کی تلاش کر کے سپر کمانڈ دھرپ نے اسپردہ جیت لی ہے اس اسپردہ سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ سامردھ اور شکتیوان بیکتی کسی بھی سمسیہ کے سمادھان کے لئے اپنی شکتی اور سامردھ کا پیوک کرتا ہے جبکہ ویویک شیلو بدھیوان بیکتی اپنی بدھی اور ویویک کا شکتی اور بدھی کی اسپردہ میں جیت صدہ بدھی کی ہی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کیا اب بھی بھی کسی کو دھرپ کو بھیجے جانے کا لے کر شکایت ہے پر تھم اسپردہ تو دھرپ جیت چکے ہیں اب سمیہ ہے اگلی اسپردہ کا اور جیسا کی یہ سپشت ہے آپ کی اگلی اسپردہ ہے اس تلسمن کو توڑ کر باہر نکلنا آپ میں سے جو بھی اس تلسمن کو پہلے توڑے گا وہ اس تلسمن کا ویجیتہ ہوگا پرانتو یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں گوجو کے سوجننے سے ان کی سبت شکتیاں اس تلسمن فس چکی ہیں اس لیے یہ تلسمن توڑ کر اسپردہ جیتنے ان کے لئے ایک ماتر بھی کلپ ہے یدی گوجو دھرف سے اس اسپردہ میں ہاتھ جاتے ہیں تو اپنی سبت شکتیوں سے صدا کے لئے ہاتھ دھو بیٹیں گے اور ان کی سبت شکتی آنند کال تک اس تلسمن قید رہ جائیں گی کیا؟ آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے اب سبت شکتیوں کو آنند کال کا تلسمن کار آواز نہیں دے سکتا ہوں گا مجھے یہ تلسمن توڑنا ہی ہوگا یگم نے اچھی چال چلی ہے گوجو اس اسپردہ کو جیتنے کے لئے اپنی جی جان لڑا دے گا پر یہ اسپردہ جیتنا میرے لئے بھی اتنا ہی ضروری ہے میرا پورا یگ داؤں پر لگا ہوا ہے اس تلسمن کا پہلا چڑھنا آپٹیکل ایلوجن پر آدھارت تھا اب جب یہ تلسمن سامنے آیا تو یہ ایک بشال کلے جیسا ہے جس میں آگے بڑھنے کے لئے اسنگ کے راستے ہیں پورے کلے میں اندکار ہے جس میں دیکھنے کے لئے یہ جگہ جگہ مشالیں جل رہی ہیں یہ مشالیں ہر راستے پر نہیں جل رہی ہیں کچھ گلیارے اس رنگیاں آگے جا کر بلکل اندکار میں ہیں ترب نے ایک پتھر کا تکڑا اٹھا کر پہلے روشنی والے راستے پر فیکا سائے اس کے بعد اس نے دوسرا پتھر اٹھا کر اندھیرے راستے پر فیکا سائے ایسے اندھیرے اور بند کے لئے کے گلیاروں میں آواز کی ایکو یعنی پرتی دھنی ہوتی ہے روشنی والے گلیارے میں آواز کی پرتی دھنی نہیں ہو رہی یعنی ہمیں کسی دوسری جگہ کھول رہے ہیں جبکہ ان گلیاروں میں پرتی دھنی ہو رہی ہے یہ مشال آگے بڑھنے میں سائے تک کرے گی گوجو بھی پوری سافدانی سے ہر قدم فوق فوق کر رکھ رہا تھا اس پرکاشن مارک پر آگے کوئی پرتی دھنی نہیں ہے یہ یقیناً کسی تلس میں قید کا قید یا آیام کا مارک ہے مجھے مشال لے کر اس اندھیرے راستے پر آگے بڑھنا ہوگا جانے کہاں جا رہا ہے یہ اندھیرہ راستہ کہاں نکلے گا یہ مارک اوہ اوہ سرکرا یہ تو ایک وشال سرکس ہے برمانڈ کے سروشے اس تلس میں گیا تھا تالسمان کی تلس میں سواگت ہے سپرکمانڈ دھروک اس برمانڈ کا ایسا کوئی تلس نہیں جسے تالسمان بھیت نہیں سکتا اور ایسا کوئی شورویر نہیں جو تالسمان کا بنایا تلسم بھیت دے برمانڈ کے سروشے اس تلس میں گیا تھا تالسمان کے تلسم سواگت ہے گوجو اس برمانڈ کا ایسا کوئی تلسم نیچے سے تالسمان بھیت نہیں سکتا اور ایسا کوئی شورویر نہیں جو تالسمان کا بنایا تلسم بھیت دے پراشین نگری یہ تو تباہ کسی پراشین نگری کے افشش لگتے ہیں تالسمان کا بنائے تلس اپنے بیتر آنے والے کھلاڑیوں کے انروپ ہی سم کو ڈھال لیتا ہے یہ تلسم تمہارے جیون کے آدھار کوئی ایک پہلی تلسم کے ایک چرن کے روپ میں تمہارے سامنے پرسط کرے گا اس پہلی کو سلجاؤ گے تب ہی تم یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہو انیتہ سدیو کے لئے تالسمان کے اس تلسمان فس کر رہا جاؤ گے دروب اور گوجو فس چکے ہیں تلسم کے سب سے بڑے رچیتہ تالسمان کے بنائے اس تلسم میں جو ان کے جیون کے آدھار کوئی ان کے ورود دھتیار بنا کر پسطت کر رہا ہے کیا دونوں مہارتی تلسم کے اس چرن کو پار کر آگے بڑھ پائیں گے یا پھر اند کال کے لئے اپنے جیون کے کیندر میں ہی گھومتے رہ جائیں گے سمیں ہی جانے ترتیہ دہائے سماپت چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں سرو نائک سیریز کی اگلی کومکس سرو رن میں تب تک کے لئے دھنیواد